شہر رمضان شہر رمضان شہر رمضان حضرات ہماری اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے روزہ اور قرآن پہلا جن میں شہر تصور یہ بنے کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں کوئی ظاہری تعلق تو نہیں بنتا لیکن شاید کچھ دلیلیں دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں تعلق ہے حقیقت اس کے بلکل برقس ہے حقیقت یہ ہے کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے انگریزی میں کہیں تو یہ انسیپریبل چیز ہے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا ناقابل تقسیم وحدت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا بس یہی سے یہ روزہ اور قرآن کا آپس میں جوڑ اور رشتہ اور تعلق جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا قرآن پاک کا آغاز ہوا اس کے نزول کا عام طور پر جو مشہور آیت ہمارے ذہن میں آتی ہے نزول قرآن کا لفظ سنتے ہی کہ تیسوے پارے میں سورت القدر ہے اس میں فرمایا گیا بے شک ہم نے یہ قرآن پاک لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ لیلت القدر کیا ہے وہ لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے قرآن پاک لیلت القدر میں نازل کیا گیا وہ رات بھی اسی رمضان المبارک کے اندر ہوتی آخری عشرے کی تاک راتوں میں وہ لیلت القدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو بڑی بابرکت رات ہے نزول قرآن کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوا اور جس رات نازل ہوا لیلت القدر وہ بھی اسی مہینے میں ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا اس مہینے کے نام کے سنتے ہی قرآن مجید کے نازل ہونے کی جو برکات ہیں اس کے جو تأثیرات ہیں وہ انسان کے سامنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض فرما دیئے تو گویا کہ قرآن اور روزے کا تعلق اللہ نے ایسا جوڑ دیا ہے کہ جو بالکل جدا کیے ہی نہیں جا سکتے اور یہ قرآن مجید کیا چیز ہے جو ہم نے اس مہینے میں نازل فرمائی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے اور کسی درجے میں اس کی شناسائی حاصل کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے اور شاندار انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے اتنے بہترین الفاظ اور بہتنے شاندار الفاظ کیوں استعمال فرمائے آج کا مسلمان بدقسمتی سے دین سے اور دینی معلومات سے تو تہید آمن ہے ہی ہم اکثر و بیشتر قرآن پاک نہیں پڑھتے جو لوگ دینی مزاج کے ہیں نماز پڑھتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں دینی وضا قطع رکھتے ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کا مفہوم اور اس پر غور و فکر یہ جو ہے یہ ہمارے مزاج کا اور ہمارے معمولات کا حصہ نہیں ہے لہٰذا ہم قرآن پاک کی جو اصل عظمت ہے اس سے بھی نواقع وجہ صافظہر ہے آپ خود تصور کیجئے کہ کوئی ایسی عبارت ہم پڑھ رہے ہیں جس کے معنی نہیں جانتے ہوں اور جس عبارت کے معنی نہیں جانتے ہوں اس کا کوئی تأثر ہماری شخصیت پر اور ہماری سائیکالوجی پر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم اس کے معنی تو جانی نہیں رہیں اس میں اچھی بات کہی گئی ہے کہ بری بات کہی گئی جبکہ کوئی ایسی بات دنیا میں ہو جو میں کسی کو کہوں یا آپ مجھے کہیں اور اس میں کوئی اچھی بات کہی گئی ہے تو فوراں چہرے پر تاثرات اچھی ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھے کوئی مبارک بات دی ہے کوئی شاباش دی ہے کوئی اور اچھا کلمہ کھا ہے اور اگر کوئی غلط بات کہی جائے تو اس کا بھی فوراں نتیجہ نکل آتا ہے اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ الوج پڑھیں اور وہ آدمی آپ کو گالی دے دے تو صافظہر ہے وہ دو تین لفظ ہیں لیکن اس گالی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا خون کھول جاتا ہے انسان اور فوراں انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آدمی مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ وہ دو تین لفظ جو ہے اس نے بولے ہیں وہ آپ اس کے معنی سمجھتے ہیں اور اس کے بہت برے معنی اسی طرح کوئی اچھی بات کہی جائے تو اس کے بھی تاثرات ہوتی ہیں جبکہ کوئی ایسی بات جس کے آپ معنی نہ سمجھیں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو کسی ایسی زبان میں گالی دے دے کہ جو وہ نہیں سمجھتا چینی زبان میں گالی دے دے جاپانی زبان میں گالی دے دے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا لہذا وہ شاید محسوس ہو نہ کرے کہ مجھے کیا کہا ہے ابھی پچھلے دنوں یہ جو سردی کا مہینہ گزرا ہے ہمارے ہاں عام رواج ہو گیا ہے کہ لوگ جو سیکنڈ ہینڈ کپڑے استعمال کرتے ہیں باہر کے امپورٹڈ لنڈے کا مال اس میں ایک صاحب جو ہیں وہ غریب سے تھے کوئی دیاتی سے میں جا رہا تھا سڑک پر تو وہ جیکٹ پہنے ہوئے جا رہے تھے ساتھا ہے رہاں دس روپے بیس روپے کی خریدی ہوگی وہ سردی سے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے لیکن اس کے پیچھے جو ہیں وہ بہت بڑی گالی لکھی تھی انگریزی اب اس آدمی کو نہیں معلوم کیا کیا لکھا تیکن انہوں سے بتا دیا جائے تو یہی وہ مفہوم ہے کہ جب کسی چیز کے معنی نہ سمجھے جائیں تو چاہے وہ اچھی بات ہے چاہے بری بات ہے آپ کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ہوگا اور اگر آپ اس کے معنی سمجھ لیں تو اچھی بات ہے تو اچھے تاثرات اور شاباش اور شکریہ ادا کرنا ہوگا اور بری بات ہوگی تو لڑائی بڑائی گالی اور ایک دوسرے کو گریبان پکڑ لے نہ اس کا نتیجہ نکلائے گا قرآن پاک ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا فرمایا دنیا میں شاید قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے تو لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں روزانہ پڑھتے ہیں باقایدگی سے پڑھتے ہیں حافظ ہیں اول تا آخر ایک نشست میں پورا قرآن سنا سکتے ہیں لیکن اس کے معنی یہ آپ نہ پوچھیں بسم اللہ کے معنی بھی نہیں آتے شاید الحمد کے معنی بھی نہیں آتے ابھی رمضان المبارک آئے گا ہمارے سامنے تجربہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے احتمام کے ساتھ تراوی پڑھتے ہیں پہلی صف میں جاتے ہیں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور کوئی لمحہ زائے نہیں کرتے ہر رکعت جو ہے وہ امام کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اور امام کے ساتھ ختم کرتے ہیں ستائیس رمضان کو جب ختم قرآن ہوتا ہے مٹھائیاں بڑھ جاتی ہیں دعائیں ہو جاتی ہیں آپ نے کیا سمجھا اللہ نے کیا کہا میسج کیا ہے آپ کے لئے عام جواب یہ ہوگا اور اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہو سکتا جو بغیر سمجھے قرآن سنے گا کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا کہا بھئی یہ ہے وہ تأثر اور وہ حاصل کہ بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا سارا قرآن آپ پڑھ جائیں اس کا حاصل کچھ نہیں آپ کی شخصیت پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے کوئی اثر نہیں ہے کوئی تأثر نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا چیز مجھے اختیار کرنی چاہیے کیا چیز چھوڑ دینی چاہیے وہ ناظرہ پڑھنے سے تأثر نہیں آن سکتا جبکہ آپ قرآن مجید کا ایک رکو دو رکو روبہ سپارہ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری باتوں کا اندادہ ہو جائے گا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ مجھے عمل کرنا چاہیے دو چار دن پندرہ دن مہینہ شاید گزر جائے وہ آدمی میں سستی ہوتی ہے کاہلی ہوتی ہے اچھا دی عمل کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں لیکن آدمی کو اندر سے کچھ چیز کاٹتی ہوگی گلٹی کانچس فیل کرے گا آدمی کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں یہ تو اس کی خلافر چاہیے تو اللہ نے قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے کے ہم روزے فرض کر رہے ہیں اور دو برکتیں ہم نے اس مہینے میں جمع کر دی ہیں ایک نزول قرآن کی برکت ہے اور ایک روزے کی برکت نزول قرآن کی برکت کیا ہے کہ اس قرآن کو اگر اس مہینے میں سمجھ کر پڑھو گے تو خصوصی ماحول ہوگا خصوصی اللہ کی رحمتیں ہوں گی جلدی سمجھ میں آئے گا ایک عمومی ماحول پرے مسلمان امت کا بن جاتا ہے اس میں آپ کو بات بھی جلدی سمجھ میں آئے گی لوگ عمل کر رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر آدمی کا اپنا بھی جذبہ بنتا ہے لہذا قرآن جلدی سمجھ میں آئے گا روزہ رکھو گے تقوی اختیار کرو گے خدا خوفی کا جذبہ ہوگا تو اور زیادہ جلدی جو ہے وہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا ان دو برکتوں کو اللہ نے جمع کر دیا دن کا روزہ رکھنا اس مہینے کی ایک عبادت ہے اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا ایک دوسری عبادت ہے ہمارے ہاں عام طور پر غلط فہمی یہ ہے کہ ہم روزے کو تو عبادت سمجھتے ہیں لیکن رمضان کی راتوں میں جو قرآن کی اہمیت ہے اور قرآن کا سننا ہے اور قیام اللیل ہے اس کی اہمیت سے واقف نہیں لہذا یہ آپ کو عام بات ملے گی دیکھنے میں اور سننے میں آئے گی کہ اس مہینے کے بارے میں بچے پوچھتے ہیں بڑے پوچھتے ہیں کوئی اور آدمی سوال کرتا ہے جواب ہی ہوتا ہے کہ جی رمضان الموارک کا مہینہ آ گیا روزوں کا مہینہ آ گیا ایک ہی عبادت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے جبکہ قرآن حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے ابھی میں چند حدیثوں کا آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا کہ دن کا روزہ رکھنا ایک عبادت اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا پڑھنا پڑھانا سیکھنا قیام اللیل اچھی تلاوت کرنا قرآن کے ساتھ وقت گزارنا یہ دوسری بات ہے اور بالکل پیرلل ہیں ہم وزنیں متوازی ہیں برابر کی ہم یہ بخاری شریف میں وہ احادیثیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں ان سے وہ روایات مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام رمضان ایمانا و احتسابا جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے عام ترجمہ کیا جائے تو روزے کا حق ادا کیا غفر اللہو ما تقدم من زمبے اس کے سارے صاحب کا گناہ ماف کر دی جائیں اور اسی طرح رات کے جاگنے کے بارے میں ہے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہو ما تقدم من زمبے جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا اب یہ کھڑا رہا صرف کھڑا رہنا نہیں ہے چوکیدار بھی کھڑا رہتا ہے سڑکوں پر لوگ کھڑے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں یہ وہ کھڑا رہنا نہیں ہے بلکہ قیام اللیل ہے جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کیا قرآن کے ساتھ جاگا ایمانا و احتسابا ایمان اور احتساب کے ساتھ جیسے اس کا حق بنتا ہے اس طرح اس کے تقاجے پورے کیے غفر اللہو ما تقدم من زمبے اس کے بھی سارے صاحب کا گناہ ماف کر دی جائیں گے نتیجے کے اعتبار سے دونوں حدیثوں میں ایک میں روزے کا ذکر کیا گیا ایک میں قرآن کا دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ سارے گناہ انسان کے ماف کر دی جاتے ہیں گویا کہ برابر کی اہمیت کی چیز ہے ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں برابر کی اہمیت تھی روزے کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں واضح ہے اور ہم اس کا احتمام بھی کرتے ہیں لیکن رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنے کا ہم احتمام نہیں کرتے ہیں وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہم سے کائلی سستی ہو جاتی ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس کی اہمیت ہی نہیں ایک اور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن السیام والقرآن یشفعان لیلعبد یوم القیامہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ مومن کے لئے سفارش کریں اب روزہ کی سفارش تو قرآن کی سفارش کیا ہے روزہ یہ سفارش کرے گا یا ربے اے میرے رب روزہ کی سفارش یہ ہوگی اس آدمی کے بارے میں جس نے رمضان المبارک کے روزوں کا حق ادا کیا ہوگا اللہ کی لگائی ہوئی پابندیاں اور حرام سے بچا ہوگا اس کے بارے میں روزہ یہ سفارش کرے گا اے اللہ روزہ کی وجہ سے میری وجہ سے یہ آدمی جو پیش ہے آپ کی خدمت میں حساب کتاب کے لئے روزہ کی وجہ سے میں نے اسے روکے رکھا کھانے پینے سے اور انسان کی جو دنسی خواہشات ہیں اس سے اور یہ رکا رہا اس نے روزہ کے حق ادا کر دیا فشفنی فی اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور جس شخص نے بھی یہ حق ادا کیا ہوگا اس کے بارے میں روزہ کی سفارش قبول کر لی جائے گی کوئی اللہ کے دربار میں روزہ سفارش کر رہا ہے اللہ کا دربار ہے جھوٹ تو بولے نہیں جا سکتا غلط گواہی نہیں ہو سکتی یہ کوئی ہماری عدالتوں کی طرح کا تو معاملہ نہیں ہوگا کہ باری فیس دے کے وکیل سے جو مرضی بیان دلوا دو جو چیز چاہے ثابت کرا لو اللہ کے ہاں تو اسی شخص کے بارے میں قرآن سفارش کرے گا جس نے واقعی رمضان مبارک کے روزوں کا حق ادا کیا ہوگا اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی دو سوالات ہیں دو عبادات ہیں اس میں سے ایک جواب صحیح ہو جائے گا آدھا معاملہ دیو ہے وہ حل ہو گیا قرآن کی سفارش اب سامنے آئے گی قرآن یہ سفارش کرے گا وَيَكُولُ الْقُرْآنِ اِنِّي مَنَاتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ قرآن کی سفارش یہ ہوگی اللہ کے سامنے کوئی آدمی پیش ہوگا روزہ کی سفارش ہوگئی اب قرآن کی سفارش کا مرلہ ہے قرآن یہ سفارش کرے گا اے اللہ رمضان المبارک کی راتوں میں یہ آدمی اتنا جاگتا تھا اتنا جاگتا تھا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی قرآن کی وجہ سے یہ آدمی سونے سے رکا رہتا تھا رکا رہتا تھا فَشَفْفِنِ فِي جو آدمی بھی اس کا حق ادا کرے گا اس کے بارے میں قرآن کی سفارش یہ ہوگی کہ اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور جس نے بھی یہ حق ادا کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے دربار میں وہ سفارش قبول ہو جائے گی حدیث میں الفاظ ہیں فَشُشَفْفَعَان جس آدمی نے دونوں حق ادا کیوں گے روزے کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی قرآن کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی دو سوال ہیں دو پرچے ہیں دونوں صحیح ہیں وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی لوگوں میں سے جو ہے وہ کر دے اور قیامت کے دن قرآن اور روزہ ہماری سفارش کرنے والے ہوں لوگ سفارشی تلاش کرتے رہتے ہیں یہ فلان کی سفارش ہو رہا ہے اللہ نے قرآن کو ہمارے لئے سفارشی بنا دیا ہے ہمارے گھر میں موجود ہے ہمیں اس کی سفارش کی تیاری کرنی چاہیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ روزہ ہمارے لئے سفارش کرنے والا ہو لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے آج کے ماحول میں جو ہمارے دائیں بائیں ہیں مذہبی محول ہے اس میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی جس میں لوگ اچھا روزہ رکھتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوں گے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں اور قیامت کے دن وہ روزہ کی سفارش کے حق دار بن جائیں گے لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے شاید ہزار میں ایک نہیں دس ہزار میں ایک آدمی ہوگا جو رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جا جنے کا حق ادا کرتا ہو لہذا قرآن کی سفارش کے حق دار نہیں بن سکتا اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ ایک گھنٹے والی تراوی پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہوگی حالانکہ جو ہے وہ ایک گھنٹے والی تراوی سے حق ادا نہیں ہو سکتا دن کا جو روزہ ہے اس وقت اس کا وقت مقرر ہے اللہ نے غریب، امیر، عامی، عالم، شہری دہاتی سب کے لئے وقت مقرر کر دیا ہے کہ روزہ اتنا ہوگا اس میں درجے بنتے ہیں کہ کون روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے دوران پھر اللہ کی منع کردہ چیزیں جو ہیں ان کی پابندی کرتا ہے ان سے رکا رہتا ہے اس کے درجہ بڑھ جائے گا اور رات کا جو جاگنا ہے وہ اللہ نے سیلف ایسسمنٹ پر چھوڑا جو حدیث مروی ہے حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالی عنہ جو استقبال رمضان سے متعلق حضور نے ارشادات فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں الفاظ ہیں جعل اللہ سیامہو فریزتا اس مہینے کے روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے وَقِعَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَا اور اس مہینے میں رات کو جاگنا انسان کی مرزی پر چھوڑا یہ مرزی پر چھوڑنا جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ چاہو تو رمضان کی راتوں میں تراوی پڑو رات کو جاگو چاہو تو نہ جاگو یہ اختیار نہیں دیا انسان کو بلکہ یہ اختیار سیلف اسیسمنٹ اس طریقے پر ہے کہ جاگنا تو سب کو ہے ایک مینیمم تقادہ تو ہر آدمی پورا کرے گا لیکن یہ ہے کہ کون کتنا جاگے گا یہ انسان کے سیلف اسیسمنٹ پر ہے کہ وہ خود اندازہ لگائے کہ میں کتنا جاگ سکتا ہوں ایک مزدور پیشہ انسان ہے ایک ڈیلی ویجز پر انسان ہے ایک کاشتکار ہے ایک دستکار ہے روز محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے یہ ایک گھنٹے کا تراوی کے جو نظام ہے جو حضرت عمر نے قائم کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ اور آج تک مساجد میں بیس تراوی کے نظام جاری ہے ہرمین شریفین میں بھی یہی نماز ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں چونکہ اکثریت ہنفی حضرات کی ہے لہذا ان کے مزاج کے مطابق وہ چل رہا ہے اور اس سے لوگ استفادہ کرنے ہیں کم سے کم تقادہ یہ ہوگا کہ مزدور پیش آدمی دستکار آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھائے نماز پڑھے محنت مزدوری کے ساتھ روزہ رکھے اور تراوی کے یہ کم سے کم نصاب پورا کر کے قیام اللیل کا اس کا بھی کچھ نہ کچھ حق آدھا ہو جائے گا حصہ آدھا ہو جائے گا وہ رات کو سوئے اور دوسرے دن پھر محنت مزدوری کرے اور روزی کمائے لیکن جس حصہ کی روزی آسان ہے محنت مشکت والی نہیں ہے جس کو زیادہ بھاگ دور نہیں کرنی پڑتی ریٹائرڈ آدمی ہے کوئی بڑا آدمی ہے جو مہینہ اپنے کاروبار پر نہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کئی لوگ ایسے ہیں جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کی چھوٹیاں مہینوں کی لیپس ہو جاتی کہ یہ نئی چھوٹی اویل کی لہذا وہ ختم ہو گئی لیکن اگر ایسے لوگ ایک مہینے کی چھوٹی لے لیں اور رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزار دیں تو پھر جو ہے ان کا رمضان بڑا قیمتی ہو سکتا ایک سخصوں میں جانتا ہوں میں کراچی میں تھا کہ وہ صاحب جو ہے وہ رمضان کے آخری دن دکان پر بورڈ کاغذ لگا دیا کرتے تھے کہ یہ دکان میری اب عید کے دوسرے دن کھلے گا وہ کہا یہ کرتے تھے کہ جب گیارہ مہینے کما کے پوری نہیں پڑی تو باروے مہینے کما کے بھی پوری نہیں پڑی آپ خود ویسے حساب لگا لیں ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ آدمی گیارہ مہینے کی آمدنی کو بارہ پہ تقسیم کر دیں تو بہت تھوڑا سا فرق پڑتا ہے اور آدمی اگر چاہے تو بڑی آسانی سے گزارہ کر سکتا کوئی بہت زیادہ یعنی آدھو آدھ کا اور زمین آسمان کا فرق نہیں واقع ہو جاتا کہ جی ایک مہینہ نہ کمایا تو کیا ہو جائے گا لیکن اگر ایک مہینہ آرام سے رمضان مبارک کا مہینہ گزار لیں گے اور اس کی عبادات سے فائدہ حاصل کر لیں گے تو شاید آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق واقع ہو اور انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے اور شاید اس طریقہ کا گزارہ وہ رمضان جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک ترنگ پوائنٹ بن جائے اور ایک انقلاب کی بنیاد بن جائے توبہ کی بنیاد بن جائے اور انسان کی زندگی کا رخی بدل جائے پہلے وہ کچھ اور کر رہا ہے اس کی مہنتوں کی باگ دوڑ کا مرکز کو اور ہے اور اس طرح رمضان اچھا گزارنے کے لتیجے میں اس کی باگ دوڑ کا رخ بدل جائے اور وہ قرآن کی خدمت میں لگ جائے تو یہ رمضان بڑا قیمتی ہو جائے گا لیکن ہم اکثر و بیشتر اس طرح کا کام نہیں کرتے ادھر سوچتے نہیں ہیں رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنا یہ ازہد ضروری ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں قرآن پاک کے ساتھ مسروفیت اس کا ایک ماحول ہوتا ہے اس کی ایک آسانیاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں اور آدمی کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اس مہینے کے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں وہ دن کی عبادت ہے دن کو روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی کچھ برکات ہیں اور ادھر قرآن کے ساتھ جاگنے کی برکات ہیں وہ جمع ہو جائیں گے تو آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہو جائیں اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر زندگی میں یقین انقلاب آئے گا جو آدمی فیصلہ کرے کہ رات کو میں قرآن کے ساتھ تین چار گھنٹے جاگ سکتا ہوں اس کی معیشت آسان ہے محنت مزدوری والی نہیں ہے اور پھر وہ قرآن کے ساتھ جاگے کسی ایسی دگہ پہنچے جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے ترجمہ سکھایا جا رہا ہے اور وہ احتمام کے ساتھ سیریسلی پورے قرآن کا ترجمہ وہ ایک مہینے میں اٹے سٹریچ کنٹینیویسلی اس کو جو ہے مطالعہ کر کے وہ پچیس تیس دنوں میں اس کو سیکھ لے اس میں سے گزر جائے تو ایک نتیجہ لازمی ہے عام سے عام آدمی کم ذہن رکھنے والا تھوڑی معلومات رکھنے والا اتنا پڑھا لکھا نہ ہو انسان تب بھی قرآن سن کر ایک نتیجہ تو سامنے آ جائے گا کہ جو نتیجہ نکالنا بہت آسان ہے کہ قرآن مجھ سے کچھ تقاضے کر رہا ہے ہر انسان سے تقاضے کرتا ہے قرآن اور جو مسلمان ہیں اس سے قرآن کے تقاضے ہیں اہل ایمان سے تقاضے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کے کچھ تقاضے ہیں جو مجھ سے ہیں اور میں ان کی خلاف عرضی کر رہا ہوں اللہ کے تقاضے کچھ اور ہیں اور میں کچھ اور کر رہا ہوں اللہ مجھے بیت اللہ کی طرف چاہتا ہے کہ میرا رخ ہو اور میرا رس جو ہے وہ نیو یارک کی طرف ہے امریکہ کی طرف ہے کسی اور طرف ہے میرا اللہ چاہتا ہے کہ دینداری کی طرف رخ ہو اور میرا رخ جو ہے وہ بہیائی کی طرف یہ فرق ہر انسان کو پتا جائے اور اسی کے نتیجے میں انسان میں وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جو توبہ کی بنیاد بن جائے گا کہ اگر یہی کچھ میں کر رہا ہوں تو پھر اللہ تو مجھ سے ناراض ہے اور میری جو سابقہ زندگی ہے وہ گویا کہ مقصد سے ہٹی ہوئی اصل رخ سے پر نہیں ہے اور میں ایک غلط زندگی گزار رہا ہوں یہ جذبہ ہے جو رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنے سننے اس کا ترجمہ سمات کرنے سے جو ہمارے سامنے آ جائے گی اور یہ عام سے عام آدمی بھی یہ نتیجہ نکال سکتا دن کا روزہ رکھیں گے تو یہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی احتمام کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو روزے اور قرآن کی برکات آپس میں ملیں گی اور یہ نتیجہ نکالنا جلدی ممکن ہو جائے گا اگر جلدی نتیجہ نکل آئے گا دس دن میں نتیجہ نکل آئے تو باقی رمضان میں آپ کے لیے اور زیادہ نیکییں کمانا سچی توبہ کرنا اللہ کے دین کی طرف آ جانا عزم مصمم کر لینا اور آسان ہو جائے گا لیکن اگر آدمی بہت زیادہ دین سے دور ہے اور بڑی مشکل سے دین کی طرف آیا ہے تو بہرحال دو عشروں میں ڈائی عشروں میں تو یہ نتیجہ نکل ہی آئے گا اور رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہوتے تو آدمی اس نتیجے تک پہنچی جائے گا اس لئے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اولہو رحمتن اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو لوگ پہلے سے نیکی کر رہے ہیں بلائی کر رہے ہیں اللہ کی کبھی کبھار نافرمانی ہو جاتی ہے وہ اس مہینے میں آئیں گے تو تھوڑے دنوں میں ہی اللہ کی ان پر رحمتیں ہو جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَتُن اور اس مہینے کا جو وست ہے درمیانی عشرہ ہے گیارویں روزے سے بیس میں روزے تک کا جو معاملہ ہے کہ جو لوگ ذرا دین سے دور ہیں گناہ کرتے ہیں نیکی پر کم توجہ دیتے ہیں وہ بھی دس دنوں میں کچھ جذبہ ایسا پیدا ہوگا کہ ان کی بھی محل کچھ احل صاف ہو جائے گا گناہ معاف ہو جائیں گے اور دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت بھی ہو جائیں گے اور جو لوگ ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں دین کے اعتبار سے اللہ کو ناراض کیے ہوئے تھے وہ بھی اگر اس مہینے میں ان کے بارے میں فرمایا کہ آخری عشرہ اس رمضان مبارک کا اتق من النار ایسے لوگوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی جو عام حالات میں جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے اور امکان تھا کہ وہ شخص اگر رمضان کی طرف نہ آیا توبہ نہ کی تو شاید جہنم میں چلے جائے گا آخری عشرہ بیس دن میں ان کی بھی ایسی صفائی سترائی ہو جائے گی اور ان کی بھی ایسی ڈرائی کلیننگ ہو جائے گی کہ وہ بھی جو ہے وہ پاک صاف ہو کر ان کی بھی مغفرت کا بہانہ بن جائے گا تو جتنی ہم محنت کریں گے اس رمضان مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ جاگ کر اتنا ہی ہمارے گناہوں کی صفائی گناہوں کی مغفرت ہمارے ذہن کی صفائی ہماری مزاج کی صفائی ہماری سوچ کو ایک سیدھے راستے پر آ جانا ہماری ذہنی تربیت ہوگی اور عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی یہ دو عبادتیں ہیں اس مہینے کی ایک ہے دن کا روزہ رکھنا اور ایک ہے رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا یہ قرآن کیا چیز ہے اللہ نے جو آیت شروع میں میں نے تلاوت کی تھی اس میں اس کا بھی ذکر کیا جو لوگ ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتے انہیں تو شاید اندازہ ہی نہیں ہو سکتا لیکن بہارال غور کرنے سے معلوم ہوگا اللہ نے فرمایا یہ قرآن پاک جو اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے جس کے ہم نے روضے فرض کیے ہیں وہ قرآن پاک کی تین شانیں اللہ نے بیان کی سب سے پہلی شان یہ ہے کہ یہ قرآن پاک تمام بنی نو انسان کے لئے ہدایت بن کر آیا ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان ایک ایسے راستے پر چلیں جس میں چاہے تھوڑی سی مشکلات ہیں لیکن وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور انسان کے لئے فائدہ مند ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کا تقاضی یہ ہدایت کا راستہ ہے قرآن مجید وہ ہدایت کا راستہ بتانے کے لئے آیا ہے اب ہمارا تقاضی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن کا متعلقہ کریں اور اس قرآن سے وہ ہدایت ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم جب قرآن سمجھ کے پڑھیں گے ہی نہیں تو وہ ہدایت کا راستہ ہمیں ملنا دشوار ہے اس ہدایت کو حاصل کرنے کی تو لازمی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا دیں یہ قرآن مجید تمام بنی نو انسان کے لئے ہدایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اپنے حیاتِ طیبہ میں اپنے وقت گزارا اس وقت بھی یہ قرآن تمام بنی نو انسان کے لئے تھا اور قیامت تک کہ تمام لوگوں کی طرف یہ ہدایت بن کر آیا ہے اس میں انسانی مزاج انسانی سائکی انسانی نفسیات انسان کی جو دائیات ہیں انسان کی جو خیالات آتے ہیں وسوسے آتے ہیں ان سب کو کور کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ درمیان میں راستہ بتایا گیا ہے کہ ان سب کمزوریوں کے ساتھ تم دین پر کیسے چل سکتے ہو اور کیسے جو ہے وہ غلط راستے سے بچ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو یہ ہدل ناس ہے اور اس میں ایک بات سوچنے کی لئے بھی ہے آپ کے خیال میں شاید جو آدمی ذرا سا قرآن مجید سے شخف رکھتا ہے اس کو دین میں یہ سیال فوراں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا قرآن تمام بنی نو انسان کے لئے ہدایت ہے جبکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ بکرہ کے آغاز میں فرمایا گیا یہ قرآن مجید متقین کے لئے ہدایت ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو آیتوں کی تطبیق کیا ہے ایک جگہ فرمایا گیا ایک جگہ فرمایا گیا تو ان میں بظاہر تکیم تضاد نظر آتا ہے ایک جگہ فرمایا گیا کہ تمام بنی نو انسان کے لئے ہدایت ہے ایک جگہ فرمایا گیا کہ متقین کے لئے ہدایت ہے لیکن اس میں حقیقت میں کوئی تضاد نہیں قرآن مجید ہے تو تمام انسانوں کے لئے ہدایت اس میں ہدایت موجود ہے آدمی مشرق کا ہو مغرب کا ہو امریکی نیشنلٹی کا حامل ہو چینی ہو جپانی ہو دہاتی ہو شہری ہو پنجابی ہو پختون ہو لوکل ہو مہاجر ہو عورت ہو مرد ہو کالا ہو گورا ہو اونچی ذات سے ہو یا کسی خاکروب ہو کسی علاقے کا سب کے لئے ہدایت ہے اس قرآن مجید ایک ہی شرط ہے کہ وہ اس قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے اور قرآن مجید جن چیزوں سے منع کرتا ہے انتی سے رک جائے تب اس کو قرآن مجید سے ہدایت مل سکتی اسی کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے تقوی خدا خوفی اللہ نے جھوٹ سے فراد سے دھوکے سے بددیانتی سے کسی کا حق مارنے سے کسی کو گالی دینے سے منع کیا جو آدمی انچیوں سے رک جائے گا اس کو قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہو جائے گی اور جو آدمی انچیوں سے نہیں رکے گا اس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی قرآن مجید میں ہے کہ کئی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں جو ان باتوں سے نہیں بجھتے ان کو قرآن سے بھی ریعت نہیں مل سکتی اس کی مثال اسی طرح ہے قرآن مجید کو کہا گیا کہ یہ ہمارے لئے شفاہ بن کر آیا ہم انسان ہیں ہمیں بیماری لاحق ہو جاتی ہے ایک بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو ظاہری بیماریاں ہماری جسمانی بیماریاں جن کا علاج داکٹر کرتے ہیں حکیم کرتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں اپنی بیماری بتاتے ہیں وہاں سے علاج لے کر آتے ہیں وہ جب ہم جا کر ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ میں یہ بیماری ہے یہ پریشانی ہے یہ تکلیف ہے وہ ڈاکٹر علاج بتاتا ہے دوائی لکھ کر دیتا ہے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو ہومیپیتھک ہو یا حکیم ہو اور پھر اس دوائی کے ساتھ وہ ڈاکٹر یا حکیم بتاتا ہے کہ یہ اس کا پرہیز ہے یہ یہ چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہے اگر کوئی آدمی دوائی لے اور پھر جا کر دوسرے تیسرے دن شکایت کرے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی دوائی تو استعمال کی ہے لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا افاقہ نہیں ہوا شفاہ نہیں ہو تو وہ حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو وہ ساتھ سوال یہ ہوگا کہ جناب آپ کو وہ کچھ پریش بتایا گیا تھا سگرٹ نہ پیئے یہ نہ کریں وہ نہ کریں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیئے تو آپ نے وہ پریش کیا تھا اور آدمی اگر آگے سے جواب دے جی وہ پریش کے معاملے میں تو میں ذرا بہت کمزور ہوں میں اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ سکتا بہت جب دل کسی چیز کو دل کر آئے تو بس وہ میں کھاری بیٹھتا ہوں تو پھر جواب یہ ہوگا کہ جناب شفاہ تو اسے ہوتی ہے جو پریش کرتا ہے دوائی ہر دوائی کا ایک پریش ہے شفاہ تب ہے کہ اس پریش پر چند دن پریش کریں گے تو اس چیز سے جو ہے پھر آپ کو شفاہ ہو جائے گی پریش نہیں ہے تو شفاہ بھی نہیں اسی طرح کچھ بیماریاں ہیں ہماری جو روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں منافقت ہے جھوٹ بولنا ہے بددیانتی ہے کسی کا حق مار جانا ہے یہ روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں اور آدمی غلط کام کہی کر رہے ہیں یہ روحانی بیماریاں اس کا علاج کیا ہے اس کی شفاہ قرآن مجید میں قرآن مجید حدل نناس ہے جیسے دوائی کو ہم استعمال کرتے ہیں ایلوپیتھک دوائی آج کل تو بہت عام ہے سر درد ہو تو یہ گولی بچے بھی جانتے ہیں پیٹ درد ہو تو یہ گولی فلان چیز ہے تو یہ گولی فوراں لاؤ اور استعمال کرو اور آدمی سمجھتا ہے کہ شفاہ ہو جائے گی لیکن اس کا پرہیز ہے وہ پرہیز کرو گئے تو شفاہ ہو جائے گی وہ چاہے مشرق کا آدمی ہو مغرب کا ہو افریقہ کا ہو یورپ کا ہو پاکستان کا ہو ہندوستان کا ہو عورت ہو مرد ہو سب کو شفاہ ہو جائے گا اسی طرح قرآن میں بھی سب لوگوں کے لئے شفاہ موجود ہے افریقی ہو یورپی ہو پاکستانی ہو جپانی ہو عورت ہو مرد ہو اونچی ذات کا ہو یا کسی جو ہے وہ نیچ ذات سے تعلق رکھتا ہو سید ہو راج پوت ہو یا کمی کاری ہو کوئی سب کے لئے شفاہ موجود ہے لیکن شفاہ کس کو ملے گی روحانی شفاہ جو قرآن کا بتائے ہوا پرہیز کرے گا قرآن نے بھی کچھ پرہیز بتائے ہیں قرآن سے شفاہ حاصل کرنے کا بھی کچھ پرہیز ہے وہ پرہیز کرو کہ تو شفاہ مل جائے گی اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو پرہیز ہے وہ تقوی ہے تقوی کے معنی ہم کیا کرتے ہیں پرہیزگاری قرآن سے شفاہ حاصل کرنے کا بھی ایک پرہیز ہے اور وہ پرہیز یہ ہے کہ خوفِ خدا ہونا چاہیے بھر جوٹ سے ذرا پرہیز کرو آپ قرآن سے حدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ذرا جوٹ سے بچو کسی کا حاک مارنے سے بچو کام تولنے سے بچو فراد کرنے سے بچو بے ایمانی سے بچو کسی کو گالی نہ دو کسی کو بہیائی نہ کرو بھر یہ پرہیز کریں گے تو پھر قرآن مجید سے شفاہ ملیسر آ جائے گی تو یہ تطبیق ہے ان دو آیات میں کہ قرآن ہدل لن ناس ہے تمام بنی نو انسان کے لئے ہدایت ہے لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں کامیاب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہیں جو قرآن کا بتاہ ہوا پرہیز کرتے ہیں اور قرآن کا بتاہ ہوا پرہیز وہ ہے جو اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے ہر انسان کے اندر ایک اور انسان بولتا جو اس کو بتاتا رہتا یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہر بالک انسان کا ضمیر اس کو بتاتا ہے انگریزی میں اس کو کانشنس کہتے ہیں اردو میں ضمیر کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کو نفس اللہ وامہ کہا گیا ہر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے سچ بولنا اچھا کام ہے جوٹ بولنا برا کام ہے فراد کرنا برا کام ہے بددیانتی برا کام ہے تو یہ پرہیز اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا اس کی پہچان رکھ دی کہ اللہ نے سورہ شمس میں فرمایا تیسویں پارے میں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس کو ہم نے الہامی طور پر ان بلٹ اس میں موجود ہے نیکی کی تعلیم اور برائی کی تعلیم نیکی کی پہچان اور برائی کی پہچان انسان کی فطرت میں ہے اس پرہیز پر عمل کرے گا اس کے مطابق بری باتوں سے بچتا رہے گا اچھے کام کرتا رہے گا تو قرآن سے شفاہ ہو جائے گی فرمایا یہ قرآن حدل لن ناس ہے وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى اور قرآنِ مجید ہدایت کی آسان باتیں قرآنِ مجید آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو مدینہ کے لوگوں کو قرآن پہنچایا مکہ میں لٹریسی پرسنٹیج بہت کام تھی مدینہ میں بھی جب آپ تشریف لے گئے ہجرت کر کے وہاں بھی تعلیم بہت کام تھی مدینہ تشریف لے گئے تو ابتدا میں وہاں بھی یہی حالت پورے شہر میں پندہ سترہ بیس آدمی ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں باقی جانتے ہیں وہ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے جو ایمان لائے مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے سنتے تھے سکتے اور سننے کے ساتھ جو ان کو ایک پریولیج حاصل تھا وہ یہ تھا کہ وہ قرآن سمجھتے تھے عربی ان کی اپنی زبان تھی قرآن عربی میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں وہ قرآن لوگوں کو سناتے تھے اور عربی میں اس کی تشریح کر دیتے تھے لوگ عربی سمجھتے تھے ادھر اللہ کے رسول کو بات کرتے تھے قرآن کی آیت پڑھتے تھے ادھر ان کے دل میں ادھر جاتے تھے بات سمجھ جاتے تھے اس پر عمل کرتے تھے جذبہ تھا قرآن ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمارے اور قرآن کے درمیان ایک بیریئر یہ ہے کہ ہم قرآن کی زبان نہیں سمجھیں لہٰذا ہم عمل نہیں کر سکتے اس کا ہماری شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اگر قرآن کو سمجھا جائے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو دلیلیں ہیں اس کی جو باتیں ہیں ہر آدمی کا دل گواہی دے گا کہ بات یہی سی آج بھی کوئی انسان اگر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لے دہاتی سے دہاتی انسان قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایم اے پاس ہونا بی اے پاس ہونا ڈگری ہولڈر ہونا ماسٹرز کا حامل ہونا لازمی نہیں ہے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کا سمجھنا سننا کہ قرآن کا ترجمہ سنو اور دوسرا یہ کہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی جو قرآن بات کہے گا میں اس پر عمل کروں یہ دو باتیں ہو جائیں تو پھر قرآن اس انسان کو ہدایت دے اور آدمی کا دل گواہی دے گا کہ واقعتاً قرآن مجید جو بات کر رہا ہے وہ بینا ہے بات ہوئی سہی قرآن مجید کی ہدایت کا حاصل یہ یہ کہ جو قرآن کا مخاطب ہو جو قرآن کا سننے والا ہو اس کا دل گواہی دے دے کہ بات قرآن کی سہی باقی ماننا نہ ماننا یہ انسان کا اپنا کام اور تیسری شان جو قرآن کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ والفرقان یہ قرآن مجید فرق کرنے والی کتاب حلال اور حرام اور صحیح اور غلط میں حق و باطل میں قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ بات کو بیان کر دیتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ صحیح ہے یہ غلط اس میں کوئی ایمبیگوٹی یا زومانی بات نہیں چھوڑتا کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے کہ نہیں قرآن مجید حلال اور حرام کی واضح تفریق بتا دیتا ہے ماننا نہ ماننا عمل کرنا نہ کرنا وہ انسان کا اپنا کام ہے لیکن قرآن مجید وضاحت صحیح بات بتا دیتا ہے ہم بعض چیزیں علماء سے جا کر پوچھنے ہیں وہ قرآن جانتے ہیں اس لئے وہ کچھ چیزیں زبانی بتا دیتے ہیں کچھ چیزیں کتابوں سے دیکھ کر جو قرآن کی تشریحات ہیں اس میں سے دیکھ کر اور فائنل ریفرنس ان کے پاس بھی قرآن مجید ہے اصل حلال اور حرام کا پہچان بتانے والی چیز وہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے اللہ ہی کسی جیس کو حلال کر سکتا ہے کسی جیس کو حرام کر سکتا ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دی یہ قرآن کی تین شانے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی کہ اتنی بڑی کتاب اتنی بڑی نعمت ہدایت خداوندی وہ ہم نے اتاری ہے رمضان المبارک کے مہینے ایک اور بات کی طرف بھی آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو ذہن میں آ جائے گی قرآن کتابِ ہدایت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہزاروں لاکھوں عربوں لوگ آئے چلے گئے اور نہ معلوم ابھی کتنے دیر اور یہ دنیا چلے گی آج بھی دنیا کی عبادی چھاڑے چھے عرب ہے چھے سو پچاس کروڑ انسان اس دنیا میں بسنے ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے نہ حکومت ہے نعمت نہ عزت نہ پیسہ نہ اولاد نہ مکان نہ عوضہ کوئی چیز نعمت نہیں اصل نعمت ہدایت کی نعمت ہدایت ہے تو باقی ساری چیزیں نعمت بن جائیں گی اور اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی چیز بھی نعمت نہیں اگر آدمی کو ہدایت ہے تو پیسہ نعمت ہے وہ پیسہ خدمت خلق میں لگے گا لوگوں کے کام آئے گا بھلائی کے کام ہوں گے ویل فیر کے کام ہوں گے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ پیسہ وہ بے حیائی کے کاموں میں لگے گا مجروں میں لگے گا ناچ گانے میں لگے گا وہ اور برائی کی کام پھیلانے میں لگے گا پیسہ اور وہ خیر کا کام نہیں ہو اسی طرح اولاد بہت بڑی نعمت دنیا میں سمجھی جاتی ہے لیکن ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہدایت نہیں ہے تو اولاد بھی نعمت نہیں ہدایت ہے تو اولاد اچھی ہوگی والدین کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گی کوئی پڑھائی میں آگے جا رہا ہے کوئی نیک نامی میں آگے جا رہا ہے کہیں سے خبر آئے گی آپ کا بیٹے نے وہ اچھا کام کر دیا اس کی خدمت کی ہے فلان جگہ مدد کی ہے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اولاد کیا کرے گی آج اس سے لڑ پڑا ہے اس کا بیٹا آج اس کو مارا ہے اس کے حق نہیں دے رہا اس کے پیسے نہیں دے رہا اس کا مال چین کے لے گیا آج استانے میں بلایا جا رہا آج استانے میں باپ کو بلایا جا رہا ہے ہدایت نہیں ہے تو اولاد بھی نعمت نہیں اسی طرح صحت بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے لیکن اگر ہدایت ہے تو صحت نعمت ہے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو صحت جیسی چیز بھی نعمت نہیں ہے ہدایت ہے تو وہ صحت اچھے کاموں میں لگی آدمی توانا ہے طاقتور ہے تندرست ہے کبھی نین دو گھنٹے بھی سو کے پھر کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ نیکی کی کاموں میں لگ رہا ہوگا اور اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ پہلوان قسم کا آدمی کیا کرے گا بدماشی کرے گا کسی کو لوٹ گسوٹ ہے کسی کو پیسہ چینہ جا رہا ہے کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے کسی کو کئی سے بے دخل کیا جا رہا ہے ہدایت نہیں ہے تو وہ صحت غلط کاموں میں سمارتا ہے تو اصل نعمت اس دنیا میں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین پر ہدایت کی نعمت ہے اور قرآن حدل لنا سے قرآن وہ ہدایت لے کر آیا ہے قرآن وہ ہدایت کی کتاب ہے لہذا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی سب سے بڑی نعمت اللہ کی اتاری ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن پاک نعمت اور یہ ایک نعمت اللہ نے رمضان المبارک میں عطا فرمائی آگے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے اس کا مطلب کیا ہے کہ تم پانچ شرطیں تمہارے اندر ہوں پانچ چیزیں تمہارے اندر ہوں اور اس مہینے کا چاند تلو ہو جائے وہ پانچ شرطیں کیا ہے انسان آقل ہو اقل مند اس لیے کہ جو آدمی پاگل ہے منٹلی ریٹارڈڈ ہے اس پر تو دین کا کوئی حکم ہے ہی نہیں آدمی آقل ہو بالغ ہو نابالغ پر بھی دین کیا کام نہیں ہے ہم بچوں کو ویسے دین سکھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں روزے رکھاتے ہیں کہ وہ آدھی ہو جائیں اور جیسے ہی وہ بالغ ہوں تو بغیر اعلان کیے وہ جو ہے وہ اس میں نیکی کے ساتھ داخل ہو جائے تو دوسری شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان گھر پر ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو ان پانچ شرطوں کے ساتھ اگر انسان آقل ہے بالغ ہے مسلمان ہے صحت مند ہے اور گھر پر ہے اور رمضان کا چاند طلوع ہو جائے فَلْ يَسْمْهُ اس پر پورے مہینے کے روزے فرض ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیئے جس مہینے میں قرآن پاک جیسی نعمت اللہ نے ہم انسانوں کو عطا فرمائی اور یہ بات حقیقت ہے کہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے وہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے اور وہ پندرہ سال پہلے سے چلی آ رہی تھی جبکہ روزے وحی کے آغاز کے پندرہ سال بعد فرض ہوئے اللہ نے ان دو نعمتوں کو جمع کر کے دو عبادتیں بنا دیں اس مہینے کی اور اس کی وجہ سے جو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ روزہ اور قرآن اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ قرآن اور روزہ دو انسپریبل نعمتیں ہیں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا نزول قرآن کا مہینہ رمضان المبارک ہے اور اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں لہذا دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے تو ہی اس مہینے کا حق ادا کر سکتا آگے اللہ نے احکام کچھ بیان فرمائے ہیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوَلَا سَفَنِن جو کوئی تم میں سے مریض ہو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ اس مہینے میں روزے نہ رکھیں روزے فرض ہیں لیکن بیمار اور مسافر آدمی تکلیف میں ہے تو روزہ نہ رکھیں اللہ بڑا رحیم و کریم ہے وہ ہم انسانوں کی کمزوریوں سے ہم سے زیادہ واقع ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بیمار ہو یا مسافر ہو بس روزہ ہی چاہیے مجھے نہیں فرمایا کوئی بات نہیں تم تکلیف میں ہو روزہ نہ رکھو فَعِدَّتُمْ مِنَعْيَامِنُ خَرْ بعد کے دنوں میں تعداد پوری کر لینا گنتے رہو کہ کتنے روزے رہ گئے مس ہو گئے اتنے روزے بعد میں رکھ لینا جب صحتیاب ہو جاؤ یا گھر پر آ جاؤ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُوا بِكُمُ الْيُسْرِ اور اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا الٹا نہیں لٹکانا چاہتا ہم سب جانتے ہیں کہ بیماری جو آتی ہے وہ ہماری کسی اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے آتی کوئی غلط چیز کھا لی کوئی فوڈ پواجنگ ہو گئی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا کوئی الٹی سیدھی چیز پہلے کوئی بعد میں کھا لی اور اس سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ بیمار ہو تو تم ہو تمہیں خود ہی الٹا کام کیا ہے ہمیں تو روزہ چاہیے اللہ نے ایسے نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم اور شفیق اور ہمارے معاملات کو ہم سے دہ جانے والے ہیں لہذا اللہ نے فرمایا بیمار ہو کوئی بات نہیں ہے مسافر ہو کوئی بات نہیں بعد میں تعداد روزوں کی پوری کر لو لیکن رکھنے ضرور ہیں یرید اللہ ہو بکم اليسر اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے ولا یرید ہو بکم الاسر اور اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم روزوں کی تعداد پوری کریں سارے روزے رمضان شریف کے رہ جائیں کوئی پرواہ نہیں بیماری میں سفر میں عورتوں کے رہی جاتے ہیں ڈیلیوری کیسز میں عورتوں کے بہت سارے اکثر کے سارے رمضان ہی رہ جاتا ہے کبھی اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن جب رمضان گزرے اور صحتیاب ہو جائے انسان یا مسافر ہے تو گھر پر آ جائے تو پھر اسے گن کر سارے روزے رکھنے ہوں گے اللہ تعالی رمضان کے روزوں کا عجر عطا فرمائے گا اس لیے کہ اللہ نے خود اجازت دے رہا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس مہینے کی عبادت کرنے سے تمہیں ہدایت مل جائے پہلے بات آئی قرآن حدل ناس ہے حدل المتقین ہے ایک بات اور جوڑ لیجئے جو روزے اور قرآن کو آباس میں پھر ملانے والی ہے کہ قرآن حدل ناس ہے تمام بنی نو انسان کیلئے ہدایت بن کر آئے عملاً اس سے وہ آدمی ہدایت حاصل کرے گا جو متقی ہے پریزگار ہے حدل المتقین ہے قرآن اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ روزے کی عبادت ہم فرض کر رہے ہیں اس مہینے کے روزے فرض کر رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قابلکم لعلکم تتکون روزہ تم پر فرض کر رہے ہیں روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوگا وہ چیز جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی لئے ضرورت ہے پہلے تمہاری جیب میں ہونی چاہیے تمہارے پاس ہونی چاہیے پری ریکوزٹ ہے وہ روزہ رکھنے سے وہ تقوی پیدا ہوگا اس میں اضافہ ہوگا لہٰذا روزہ اور قرآن اس کا آپس میں تعلق ان سے پر بھی جو چیز قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے وہ روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر دن کا روزہ رکھو گے تقوی پیدا ہوگا رات کو قرآن سنو گے تو وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لئے بنیاد بن جائے اگر انتیس دن انتیس روزے اس طرح رکھ لوگے دن کا روزہ رات کو قرآن سننا تو پھر لازمان ہر آدمی کو اپنی محنت کے مطابق ہدایت مل جائے گی کسی کو تھوڑی کسی کو جادہ اپنے اپنے ذہنی سطح کے مطابق اپنے حالات کے مطابق اپنی محنت کے مطابق اپنے خلوص کے مطابق تو فرمایا اگر تمہیں ہدایت مل جائے اور ہدایت جب انسان کو ملتی ہے تو آدمی کوئی شکل نہیں بدل جاتی بلکہ احساس ایک پیدا ہوتا ہے انسان کے احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں اللہ مجھ سے کچھ اور چاہتے ہیں میں زندگی کچھ اور طرح گزار رہا ہوں جتنی محنت کرو گے اس رمضان میں اتنا احساس شارپ ہوگا گہرا ہوگا واضح ہوگا آدمی کو بیچین کر دے گا اور اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو فرمایا ایک کام تم کرو کہ اللہ کو بڑا کر دو تکبیرِ رب کر دو تکبیر کے لفظی معنی ہوتے ہیں بڑا کرنا عربی میں ہے کبرہ یکبرو تکبیرن بڑا کرنا ایک تکبیرِ رب یہ ہے کہ ہم زبان سے کہیں اللہ بڑا ہم عام طور پر جو دینی جلسے ہوتے ہیں مذہبی جلسے اس میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں نعرہِ تکبیر وہ لوگ کون بڑا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا یہ زبان سے کہنا ہے کہ اللہ بڑا ایک تکبیرِ رب یہ ہے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کہنا مانا جاؤ اللہ بڑا ہے لیکن لوگ کہنا نہیں مانتے اللہ کا اس زمین پر کہا میں مانتے ہیں لوگ کہنا غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمان کہنا نہیں مانتے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا کتنے مسلمان ہوں گے جو روزہ رکھیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے تو ایک درجہ تکبیرِ رب کا وہ ہے کہ لوگ اللہ کا کہنا مانیں اگر تمہیں اس مہینے کی محنت کے بعد ہدایت مل جائے تو اپنے بارے میں تو تیہ کرو کہ اللہ میری زندگی میں تو بڑا رہے گا میں تیرا کہنا مانوں اور دوسروں کے لئے بھی کوشش کرو کہ وہ بھی ایسا محول پیدا کرو کہ دوسرے بھی اللہ کا کہنا مانے آج سمجھا یہی جاتا ہے کہ روزے وہ لوگ رکھ رہے ہیں نماز وہ پڑھ رہے ہیں دین کے تقادے وہ پورے کر رہے ہیں جو آسودہ حال لوگ ہیں غریب لوگ محنت کش لوگ دستکار لوگ وہ کہاں تقادے پورے کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت فرمائی آپ اگر صرف واس کہتے لوگوں کو تو اور بات تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف واس نہیں کہا آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں جنگِ بدر جنگِ اہد جنگِ خندق صلحہ حدیبیہ فتح مکہ یہ بظاہر تضاد ہے کہ واس اور جنگ میں آپ اس میں کیا تعلق صرف واس کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا تو کبھی جنگ کی نوبت نہ آتی آج لوگ بشمار لوگ واس کہتے ہیں وہ کبھی نہیں لڑائی لڑتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا کہ آپ واس بھی کہیں اچھے کام بھی کریں لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیں لیکن ایک ایسا محول پیدا کر دیں کہ ہر آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے نیکی کرنا آسان ہو برائی کرنا مشکل ہو جائے آج کے دور میں برائی کرنا آسان ہے نیکی پر چلنا مشکل ہے نیکی کرنا مشکل ہے لہذا تخبیرِ رب کا تقاضی یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے آپ کو ایسا محول دیا ہے جذبہ دیا ہے کہ آپ دین پر چل رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ محول ایسا ہو جائے حکومت ایسی ہو جائے کہ دین غالب ہو جائے ورکنگ آورز لوگوں کے ایسے ہوں معاملات ایسے ہوں کاروبار ایسے ہوں بے حیائی نہ ہو تعلیمی نساب ایسا ہو میڈیا ایسا ہو جائے کہ ہمارے اندر اسلامی اقدار جو وہ پروان چڑھ رہی ہوں فرمایا کہ اگر تمہیں ہدایت مل جائے تو اپنی ذات میں بھی اللہ کو بڑا کر دو تکبیریں رب کر دو اور اپنے محول میں بھی اللہ کو بڑا کرنے کی کوشش کرو اسی کا مظر یہ ہے کہ جب ہم آپ کو یاد ہوگا کہ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ زبان سے تم ابھی کہہ رہے کہ تُو سب سے بڑا اللہ اکبر بس ذرا ہم یہ نماز پڑھنے عید کی اور عید کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہو جائیں دوستوں سے ملنا ملانا ہو جائے تو ہم عملی زندگی میں اللہ تجھ کو بڑا کر دیں لیکن ہماری جو رمضان الببارک کی محنت ہوتی ہے اور مہینے بر کی جو مشکت ہوتی ہے اس کا رنگ ہماری شخصیتوں پر اتنا کچھا ہوتا ہے گہرہ نہیں ہوتا اس کا امپریشن کہ عید کے دنی بہت سارے لوگوں کی نمازیں رہ جاتی بات عماد نماز رہ گی جی دوست بیٹھے تھے پتہ نہیں چلا ازان کب ہو یا نماز کب ہو گویا کہ مہینے بر جو ہم نے محنت کی اس کا امپریشن اس کا رنگ اتنا کچھا تھا کہ چوبیس گھنٹے وہ برقرار نہیں رہ سکا وہ رنگ اتر گئے تو باقی گیارہ مہینے میں کیا کریں گے خلوص کے ساتھ اگر وہ محنت ہو واقعی رمضان کی راتوں میں جاگنا ہو اور دن کا روزہ ہو تو وہ امپریشن وہ اثر وہ رنگ رمضان کا ایسا چڑے گا کہ گیارہ مہینے نہیں چھ مہینے تو چلنا چاہیے نہیں کم از کا باقی چلو وہ گاڑی جیسے دھکا سٹارٹ ہو جاتی ہے کوئی محنت کرتے رہو کوئی غلطیوں ہو گئی کوئی غلطیوں ہو گئی پھر رمضان آ جائے گا پھر اگلے رمضان میں پھر آدمی پھر دوبارہ محنت کر کے اپنے آپ کو رینوویٹ کر لے گا لیکن اگر عید کے دن سے ہی وہ رمضان کی ساری محنت جو ہے وہ بالکل منیمم لیول پر آ جائے تو معلوم ہوا کہ ہمارا رمضان گزارنا جو ہے وہ اس طریقے پر نہیں تھا جیسے کہ گزارا جانا چاہیے تھا تو روزہ اور قرآن کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے اس کو اللہ نے ایک ایسے مہینے میں اتارا جو رمضان المبارک کہلاتا ہے اس کی اصل برکت ہے ہی قرآن کے نزول کی وجہ سے اور اس مہینے کے روزے فرض کر کے اللہ نے دو عبادتوں کو ہمارے لئے جمع فرما دیا ایک اس مہینے کے دوران دن کی عبادت ہے روزہ رکھنا اور ایک ہے رات کی عبادت قرآن کے ساتھ جاگنا جو ان دونوں چیزوں کا حق ادا کرے گا قیامت کے دن روزہ بھی اس کے لئے سفارش کرے گا قرآن بھی اس کے لئے سفارش کرے گا اور وہ قیامت کے دن اللہ کی مغفرت کا حق دار بن جائے گا آپ اسی سے اندازہ کریں کہ یہ قرآن مجید جو کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے یہ دنیا کی عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے کوئی ڈائری ہے کوئی ڈائیجیسٹ ہے کوئی کورس کی کتاب ہے کوئی اردو کی جغرافی کی کتاب اس طرح کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ کتاب ہے اگر اس کتاب نے قیامت کے دن سفارش کرنی ہے اگر اس کتاب نے قیامت کے دن گواہی دینی ہے تو اس کتاب کو معلوم ہوگا تو گواہی دے گی یہ کتاب ایک زندہ کتاب ہے یہ اللہ کا ایک طرح سے ایک جاسوس ہے جو ہمارے گھروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برکت کے لئے اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے ہمیں نقصان سے بچائے گی چوری نہیں ہوگی ڈاکہ نہیں ہوگا آگلی لگے گی جبکہ اس کے برکت یہ کتاب ہمارے طرز عمل کو نوٹ کر رہی ہے کوئی امپریشنز ہیں جو اس پر جو ہے وہ درج ہو رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے رہی ہوگی کہ اللہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا رمضان کی راتوں میں جانتا تھا اور اس کی جو ہے بخشش کر دی جائے یا ہمارے خلاف گواہی دے گی جو امپلائیڈ ہے کہ اگر یہ ہمارے کدا نہیں کریں گے تو پھر قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اس آدمی کے پاس اچھی بلی فرصت تھی اچھی بلی صلاحیتیں تھی بڑا ٹیلینٹڈ تھا بڑا جو ہے وہ بولنے والا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی طرف نہیں آتا تھا تو یہ ہمارے خلاف گواہی ہوگی یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے دنیا کی عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے ایک زندہ کتاب ہے اور اس کی گواہی قیامت کے دن ہونے والی ہے اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں ہم اس کی سفارش کے مستقرار پائیں گے یہ دو کام کریں گے تو ہدایت ملے گی اور ہدایت ملے گی تو پھر اللہ کی تکبیر کرنی ہوگی اپنی زندگی میں اللہ کو بڑا کر دو اپنی زندگی مانو کہ اللہ تو بڑا رہے گا تیرہ میں کہنا مانو اور پورے علاقے میں جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اس ملک میں اللہ کے آکام کی تنفیظ اللہ کے آکام کی بالہ دستی اس کے لئے کوشش کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر لازے اور رمضان المبارک کے دوران اس جذبے کی آبیاری ہونی چاہیے اس جذبے کو پھلنا پھولنا چاہیے اس جذبے کو بڑھنا چاہیے اس جذبے کو جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تنومندی حاصل ہونی چاہیے اور ہر رمضان کے بعد آدمی ایک نئے شوق اور جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ دین کے غلبے اور دین کی محنت کی کوشش میں لگ جانا چاہیے وَلَا أَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید کہ اس طرح تم اللہ کا شکر بھی ادا کر سکو یہ جو ہم عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں دو گانہ دو رکعتیں نماز پڑھتے ہیں یہ ایک طرح سے اللہ کا شکر ہوتا ہے جو ہم ادا کرتے ہیں اور اللہ کی اس حکم کا ہم پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکبیرِ رب کرو اللہ کی قبریائی کرو اللہ کو بڑا کر دو اور اس طرح تم شاید اللہ کا شکر بھی ادا کر سکو تو یہ رمضان المبارک کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تئیس میں رکوع کی جو یہ آیت ہے یہ روزہ اور قرآن کے تعلق کو آپس میں واضح کر رہی ہے اور اس کو انسیپریبل ناقابل تقسیم وحدت کے طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں ایک ہی چیز کے دورخ ہیں دونوں مل کر ہی انسان کے فائدے کی چیز بنتے ہیں دن کا روزہ رکھنا اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا یہ دونوں عبادتیں ہوں گی تو اس مہینے کا عقادہ ہوگا اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جس آدمی میں وہ ایک ضمنی بات ہے جس آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کو رازی کرنا ہے اب وہ کیا کرے گا سوال کرے گا تلاش کرے گا کہ زندگی گزر گئی غلط کام ہوتے رہے اب میں اللہ کو کیسے رازی کروں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آ کر آپ سے میرے بارے میں سوال کرے اللہ کہاں ہے اس کو کیسے رازی کیا جا سکتا ہے فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں توبہ کرنے کے لئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں اللہ ہر انسان کی بات سنتا ہے گھر پہ سنتا ہے اب اپنے گھر پہ توبہ کر لیں اللہ تو خلوص سے ہوگی اللہ توبہ قبول کر لے لیکن ایک شرط ہے توبہ کی کہ تم اگر توبہ کرو تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں سنوں اور قبول کروں تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانا کریں ولیو منو بھی اور مجھ پر ایمان رکھیں لعلہم یرشدون اگر یہ کام کریں گے تو شاید یہ ہدایتی آفتہ ہو جائیں گے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی روزے اور قرآن سے متعلق جو باتیں ہوئی ہیں ان کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ذہن نشین کر دے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی و لکم فالقرآن العظیم و نفانی و ایعاکم بالآیات و ذکر الحقی